اللہ اکبر اللہ سردی کا زمانہ تھا اور گھر کے تمام لوگ کسی تقریب میں شرکت کے لئے چلے گئے کچھ اور پیچھے سے کہا ہوا تھا پہلی اس نے دیکھا آج گھر میں کوئی نہیں ہے اور اللہ کا شکر مال بھی بہت ہٹ برد پاس تو اس نے رات میں دس بجے سے ہی کام شروع کر دیا یہ دیکھیں کیسا ہے جب اللہ زکاة قبول فرمالت ہے تو پھر دیکھیں مال کی حفاظت کیسے کرتے ہیں وہ جو گھر میں داخل ہو گیا آنگل میں داخل ہوا اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ سمجھ گیا کہ کوئی گھر میں داخل ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے صحت و تندرستی کو دیکھتے ہوئے کہ میں کیسے اس پر مقابلہ آرائی کو تیار ہو جاؤں آرام سے لیٹھ رہیں اور اس چور نے یہ کیا کہ وہ تجوری کی طرف آئے اور واپس چلا جائے اور بزرگ اس کشمہ کشمہ کے آخر وجہ کیا ہے یہ آتا ہے اور تجوری کے پاس سے گھر مابس ہو جاتا ہے ادھر بزرگ اس لیے بلکل نفران تھے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ زکاة نکلا ہوا ہے جو ہمارے بیٹوں کی بیویوں کا زیور ہے وہ زکاة نکلا ہوا ہے وہ اس لیے بلکل سب سے لیٹے ہوئے تھے لیکن پھر بھی کہ ایک آنجان آدمی ہے اور بری نیت سے داخل ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اندر کچھ نہ کچھ دہشت رہی آخر یہ ہوا کہ اچھ اور گھر سے نکلا گئی اور صبح میں اس نے تحجد کے مخت پر لوٹا گھرتے رکھ دیا اور کہا حضرت میں نے لوٹا گھرتیاں وضو کٹ لیجے تو حضرت تو جان رہتے ہیں آپ اٹھو رہے ہیں کہ ابھی آپ کون ہو اے جی میں چھوڑ ہوں بھئی تم کیسے چھوڑ ہوں اے جی بس میں چھوڑ ہوں کب سے داخل ہوا تھا کہا لیکن جی میں دس بجے داخل ہو گیا تھا حضرت بولے میں بھی دس بجے سے جان کر رہا ہوں میں بھی سویا تھے حضرت مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جب میں اس تجوری کے باہر جاتا ہوں تو میری آہموں سے بینائی ختم ہو جاتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ کون سے جادو ہے حضرت نے فرمائے کہ جادو نہیں ہے یہ صرف اور صرف زکاة نکلے ہوئے پیسے کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے اللہ نے اس پر حفاظت پر اپنے فرشتے معمور کر دیئے ہیں فرشتے چھوڑ دیئے ہیں جس پیسے کی زکاة نکلتی ہے وہ پیسہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ اس کا زکاة نکلا ہوا ہے اس لئے جب تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے اس نے معذرت کلر کیا معافی مانگیا اس نے کہا مجھ سے غلط ہی ہوگی میں چاہ رہا ہوں مجھے معاف فرمائے یہ ایسا بات ہے آج آپ یہ دیکھیں کہ زکاة اگر صحیح ہاتھوں میں پہنچ جائے آپ کا پیسہ محفوظ کی دے آرام سے رہیے کوئی چھنگے نہیں لے جا سکتا نہ کوئی ادھار لے کے مار سکتا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ عمل کی توفیق نصیب